ایک ایک ایسے اہم ادارے کے بارے میں جس پر انسانیت کی بنیاد ہے ہمیں کیا ہدایت دی ہے اگر قرآن پا کا مطالع کیا جائے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس ورنسا کی پہلی آیت خاندان کے نظام کی بنیاد اس کے معاشرتی روحانی اور اخلاقی فوائد ان سب کو جامع انداز میں پیش کر دیتی ہے آیت میں پہلی بات یہ کہی گئی ہے کہ اے انسانو اللہ کا تقوی اختیار کرو پھر یہ کہا گیا ہے کہ اس اللہ کا تقوی جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اس سے اس کے جوڑے کو بنایا اور ان دونوں کے ذریعے بہت سے مرد اور عورتوں کو پھیلا دیا دوبارہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو جس کا نام لے کر کہ اپنے حقوق کا مطالبہ کرتے ہو اور اللہ سبحانہ و تعالی انتہائی نگران اور علم رکھنے والا ہے یہ جو پہلی آیت سورہ نسا کی مفہوم میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے اس میں جو پہلی بات کہی گئی ہے وہ یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے انسانوں کی تخلیق جس غرص سے کی ہے وہ محض ان کا یہاں پر کچھ عرصے رہنا نہیں ہے بلکہ اس کا ایک بڑا واضح مقصد ہے اور مقصد یہ ہے کہ وہ تقویٰ کی زندگی اختیار کریں تقویٰ کا مفہوم یہ ہے کہ انسان اللہ تعالی کی خوشی اور اس کی ناراضی سے بچنے کے لیے ہر وہ کام کرے جو اس سے خوش کرنے والا ہے ہر اس کام سے بچے جو اس سے ناراض کرنے والا ہے ہم نے تقویٰ کا مفہوم یہ بنا لیا ہے کہ ایک شخص جو دنیا کو چھوڑ کر کے جنگل میں جا کر کے کہیں بیٹھ جائے اپنے گھر بار کی کوئی پرواہ نہ کرے معاشرے کی پرواہ نہ کرے اور صرف وہ اپنی روحانی صلاحیت کو اجا کرنے میں لگ جائے ہم کہتے ہیں یہ متقی آدمی ہے پرانا پاک یہ کہتا ہے کہ تقویٰ کا مطلب یہ ہے کہ اس کے گھر کے معاملات اس کے مالی معاملات اس کے معاشرتی معاملات ان سب کے اندر اگر وہ اللہ تعالیٰ کی پیروی کر رہا ہے تو وہ ایک متقی شخص ہے اسی لیے دنیا کے تمام مذاہب میں اگر کوئی شخص روحانیت کے طرف جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ دنیا کو چھوڑ کر کے اور خاص طور پہ خاندان سے اپنے آپ کو کاٹ کر کے کہیں جا کر کے کسی گوشے میں بیٹھ جائے اور جو بھی اس کا رب وہ اس سے لو لگائے اس طرح سے وہ اپنے رب سے قریب ہو جائے گا اسلام نے اس کا رد کرتے ہوئے یہ بات کہی کہ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے لا رہبانیہ فی الاسلام اور یہی بات اس آیت واقع میں کہی گئی کہ اللہ کا تقوی اخیار کرو اس نے تم کو ایک نفس سے پیدا کیا ایک جان سے پیدا کیا اور اس سے اس کے جوڑے کو بنایا جوڑے کا مطلب یہ ہے کہ یہ فرد تنہا نہیں ہے بلکہ یہ ایک خاندان سے وابستہ ہو گیا ہے اور محس خاندان سے نہیں بلکہ اس کی وضاحت کر دی کہ پھر یہ جو مرد اور عورت یکجہ ہوئے ہیں خاندان کے اندر جوڑا جو بنایا گیا ہے اس جوڑے کے ذریعے ہم نے پھر مزید لوگوں کے اندر آبادی پھیلا دی مرد اور عورتیں پیدا ہو گئی گویا اس کا مقصد افضائش نسل بھی ہے اور یہ کوئی دنیاوی بات نہیں ہے بلکہ یہ دین کا مطالبہ ہے یہ تقویٰ کی علامت یہ سب کچھ کہنے کے ساتھ یہ بات سمجھائی جا رہی ہے انسان جو بھی اپنے خوخ کا مطالبہ کرتا ہے اس کی بنیاد کیا ہو ایک شوہر اپنی بیوی سے کیا چاہے اور بیوی شوہر سے کیا چاہے اس کی بنیاد کیا ہو اس کی بنیاد آپ کے ذاتی پسند ہو آپ کے اپنے کوئی غرض ہو یا اللہ تعالیٰ کا خوف اور اس کی رضا کا حصول گویا صرف اس آیت مبارکہ کے اندر وہ جو پہلو رکھ دئیے گئے ہیں وہ ہمارے پورے نائم خاندان کو بنیاد فرام کرتے ہیں اس لئے سے دیکھا جائے تو اسلام جو تصور خاندان دیتا ہے اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو مرد اور عورت میں تفاوت پائی جاتا ہے دنیا کے اندر تفریق پائی جاتی ہے وہ معاشرہ ترقیافتہ ہو یا وہ معاشرہ انتہائی اپیدائی ہو دونوں کے اندر جو چیز موجود ہے وہ بالعموم ایک میل شووینزم ایک مرد کی برتری آیت مبارکہ نے بات واضح کر دی کہ مرد بھی اور عورت بھی ان کا سورس کیا ہے من نفس واحدہ اگر ان کا سورس اور ماخذ اور مصدر ایک ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بلند ہو ایک کم تر ہو گویا قرآن کریم نے اس تفریق کو اس تفاوت کو ڈیفرنسییشن کو آغازی مختم کر دیا اور یہ بات سمجھا دی کہ اللہ کے نزدیک ایک مرد اور عورت یقصہ ہیں اسی بات کو سورہ الہذاب کے اندر واضح کر دیا کہ وہ مرد جو نماز خائم کرتے ہیں وہ عورتیں جو نماز خائم کرتی ہیں وہ مرد جو زکاة دیتے ہیں وہ عورتیں جو زکاة دیتی ہیں وہ مرد جو حفاظ کرتے ہیں اپنے جنسی معاملات کی جو عورتیں حفاظ کرتی ہیں آخر میں یہ بات کہی کہ یہ وہ لوگ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کامیابی کا گویا اس میں کوئی تفریق نہیں ہے جس نے بھی یہ کام کیے ہیں جو نیکی کے کام ہیں بھلائی کے کام ہیں اس میں اس کی بنیاد جنس نہیں ہے بلکہ بنیاد اس کا عمل اور اخلاق ہے یہ وہ بنیاد ہے جو پرانکرین ہم کو فرام کرتا ہے خاندان کے حوالے سے اور جیسا کہ پہلے میں نے ایسے گزارش کی کہ اس آیت میں جو بات کہی گئی ہے پہلی بات ہی کہی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نفس سے پیدا کرنے کے بات اس کا جوڑا بنایا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ محض ایک مجرد فرد نہیں ہے بلکہ یہ ایک خاندان اور معاشرے کی بنیاد ہے گویا نظام خاندان اسلام وہ تصور کرتا ہے جس میں کہ محض دو افراد نہ ہو شورر بیوی بلکہ اس میں وسیطر خاندان ہو اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ خاندان ذریعہ ہو سب سے پہلے اس چیز کا کہ ایک شخص کی تکمیل ذات اس کے بارے میں آپ یہ کہہ سکیں کہ یہ شخص فلان کا بیٹا یا بیٹی ہے یہ فلان کا بھائی یا بہن ہے یہ فلان کا چچا یا مامو ہے یہ فلان کے خالہ یا فپی ہے اگر یہ رشتے نہیں پائے جاتے ہیں کہ تکمیل ذات نہیں ہو سکتی آپ کی پہچان نہیں ہو سکتی اور یہی بڑا علمی اجدی تہذیب کا کہ اس نے خاندان کو توڑ کر کے ان رشتوں کو توڑ کر کے محض ایک نیوکیر فیملی کے محض ایک شوہر اور بیوی اور ان کے بچے اس کو تصور خاندان بنا کر کے پوری دنیا کو یہ بات سمجھائی گئی تمام ان علمی سرمایوں کے اندر جن کا تعلق سوشالوجی سے ہو نفسیات سے ہو کسی بھی چیز سے ہو کہ خاندان یہ ہوتا ہے تصور خاندان جو قرآن نے دیا ہے وہ بڑا واضح ہے شوہر نور میں یہ بات فرمائی گئی کہ تمہیں اس بات کی کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیئے کہ تم جا کر کے اپنے باپ کے ہاں سے ماں کے ہاں سے مامو کے ہاں سے خالہ کے ہاں سے پھپی کے ہاں سے کھانا کھاؤ اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ افراد وہ ہیں جو آپ کے خاندان کا حصہ ہیں جن کے آپ پر حقوق ہیں ان کے آپ پر حقوق ہیں گویا فیملی ایکسٹینڈڈ ہے خاندان جو ہے وہ وسیطر ہے وہ محدود نہیں ہے دوسری چیز یہ کہ اسی نظام خاندان کے ذریعے دین یہ چاہتا ہے کہ وہ افراد کے اندر ان اقدار کو ان روایات کو اس تصور دین کو جو قرآن نے دیا ہے اس کو وہ اپنی اولادیں منتقل کریں گویا خاندان محض دو افراد کے بائی لوجیکل ملنے کا نام نہیں ہے بلکہ خاندان کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک فطری ذریعہ ہو ان اقدار حیات کے منتقل ہونے کا اور یہاں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ خاندان تربیت کا پہلا ادارہ ہے اگر خاندان کے اندرہ تربیت نہیں دیں گے بچوں کو یہ احساس نہیں ہوگا کہ انہیں کس طرح سے محبت سے پیش آنا ہے عزت کرنی ہے امن سے رہنا ہے سکون سے رہنا ہے معاشرے میں توڑ پھوڑ نہیں کرنی ہے اگر آپ کی تربیت نہیں دیں گے تو وہ سب پچھ ہوگا جو آج ہو رہا ہے معاشرہ ٹوٹے گا قوانین ٹوٹیں گے جرائم بڑھیں گے قتل و غارت ہوگا جن سے جرائم ہوں گے لیکن اگر خاندان جو اسلام چاہتا ہے وہ ایک بچے کی تربیت کرتا ہے اس کے اندر رشتوں کا اطرام ہے اس کے اندر وہ حقوق ادا کیے جا رہے ہیں جو قرآن نے مطعین کیے ہیں تو پھر یہ ناممکن ہے کہ معاشرے میں ادم تفاوت اور ٹکراؤ ہو آخری چیز یہ کہ خاندان اس بات کی زمانت ہے کہ یہ ایک انتہائی محفوظ معاشرہ ہے خاندان کو حدیث میں ایک قلعہ استعبیر کیا گیا ہے قلعہ ہے ایک ایک شخص دن بھر کام مصروف رہتا ہے جب وہ گھر آتا ہے اور ایک تین سال کے بچے یا بچی کا مسکراتا ہوا چہرہ دیکھتا ہے اس کی وہ تمام تھکن وہ تمام پریشانی دور ہو جاتی ہے ایک شخص جو کسی بنا پر کاروبار میں ناکامی ہو جاتی ہے گھر آتا ہے اور دو منٹ میں جب بیٹھ کے وہ بات چیت کرتا ہے گھر والوں کے ساتھ تو وہ تمام فرسٹریشن وہ تمام اس کی تکلیف جو ذہن پہ تھی وہ نکل جاتی ہے گویا گھر وہ ذریعہ ہے جو اس کو موقع فرہام کرتا ہے ان تمام چیزوں اسے نجات دلانے کا جو اگر نہ کیا جائے تو معاشرہ افتاہ پیدا ہو سکتا ہے اگر میں پوری گفت و خلاصہ یہ کہوں کہ اللہ تعالیٰ کے احسانات میں سے سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اس نے انسانوں کو ہدایت دی اور اس ہدایت کو پہنچانے کے لئے وہ انبیاء کرام منتخب فرمائے جن میں سے ہر ہی خیرات مبارکہ ہمارے لئے مثال ہے اور خاتم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی ذات میں سب چیزوں کے تکمیل ہو گئی اور ایک مکمل انسان کے شکل میں ایک مکمل عبد کے شکل میں ایک مکمل حادی کے شکل میں وہ مثال ہمارے سامنے آئی جس نے کہ خاندان میں رہ کر کے خاندان کو پیدا کر کے خاندان کو پیش کر کے یہ بات سمجھا دی کہ کس طرح سے ایک تقویٰ والے افراد زندگی گزارتے ہیں تقویٰ کا مطلب یہ ہے کہ وہ خاندان جس کے اندر اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے قوانین کے پیرے بھی ہو رہی ہے اور وہ سارے کام جنہیں ہم بعض دنیاوی کہتے ہیں ان سب کو اس لیے کیا جا رہا ہے کہ یہ سب رب کو خوش کرنے والے ہیں گویا خاندان وہ ادارہ ہے جو اسلام چاہتا ہے کہ اس کی بنیاد پر ایک ایسا معاشرہ وجود میں آئے جس کے اندر امن صلح محبت بھائیچارہ عدل و انصاف ہو اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے کہ ہم اسلام کا صور خاندان کو نہ صرف سمجھیں بلکہ اس کو باقی رکھنے کے لیے اور آگے بڑھانے کے لیے اپنے تمام کوششوں کو استعمال کریں وَخَنَا بِالْعَلَمِينَ